بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین وزیر نے سوچا کہ اب بادشاہ کو راستے سے ہٹانے کا وقت آ گیا ہے ایک بادشاہ بہت ظالم اور چابت تھا اس کی حیبت کی کسے سارے ملک میں مشہور تھے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اس کا نام آتے ہی لوگ کامپنے لگتے تھے ایک دن جانے کیا ہوا بادشاہ نے سارے شہر کو مدعو کیا کہ ایک اہم اعلان کرنا ہے جب سب لوگ چمہ ہو گئے تو بادشاہ نے اعلان کیا میں آپ کا شہنشاہ آج آپ ساری رعایہ کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی کسی کے ساتھ نائنصافی اور سختی نہیں کروں گا اور میرا وطیرہ صرف شفقت اور نرمی ہوں گے اور تاریخ کے پنوں میں میرا نام سب سے نرم دل بادشاہوں میں شمار کیا جائے گا سب لوگ بہت حیران ہوئے کہ شاید بادشاہ سٹھیا گیا ہے اس کو کیا ہو چلا ہے خیر تو ہے سب نے سوچا کہ بس ایسے ہی بول رہا ہے وقت بتائے گا کہ یہ بدلہ ہے کہ نہیں بادشاہ دراصل بالکل بدل گیا تھا ساری عوام اس سے نہائید خوشت اور مطمئن تھی کئی مہینے بادشاہ اسی طرح رہا وزیر سے سبر نہ ہوا اور ایک دن حمد کر کے بادشاہ سے پوچھا کہ ذلِ الٰہی آخر کس وجہ سے آپ کا دل بدل گیا بادشاہ پولا کچھ دن پہلے کی بات ہے میں جنگل میں جا رہا تھا کہ میری نظر ایک لومڑی پڑ پڑی وہ بیچاری باگ رہی تھی اس کے پیچھے ایک بڑا سا کتہ لگا ہوا تھا لومڑی کو اپنا بل نظر آ گیا اور وہ اس میں چھلانگ لگا رہی تھی کہ کتے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور سوچ سے اس پر چک مارا لومڑی نے پوری چان لگائی اور اپنی معصور ٹانگ گسیٹ کر پل میں گس گئی اس کتے نے بیچاری لومڑی کو معصور کر دیا تھا کچھ دیر بعد میں گاؤں میں پہنچا تو دیکھا کہ وہی خونخار کتہ ایک آتمی پر بھونکے جا رہا تھا اس آدمی کو غصہ آیا اس نے کھینچ کر ایک پاری پتھر بچارے کو دے مارا کتہ خود بھی اسی طرح ٹانگ سے معصور ہو گیا میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اوپر والے کی لاتھی بے آواز ہے کہ اس آدمی کو ایک کھوڑے نے دلتی ماری اور اس کی بھی ایک ٹانگ فارق ہو گئی گھوڑا پاک رہا تھا اور آگے جا کر ایک کڑے میں گر گیا اتنا دیکھ کر میری حالت غیر ہو گئی میں نے سوچا کہ میں اتنا ظالم ہوں ہر ایک پر حکم چلاتا ہوں کسی کے پرواہ نہیں کرتا تو میرا خالق میرے ساتھ بھی وہی کرے گا جو میں اس کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہوں تو ایک ہی ترکیب سجائی تھی کیوں نہ اپنی ریایہ کے ساتھ اچھا ہو جاؤں تاکہ میرے ساتھ بھی اچھا ہو بس اتنی سی بات تھی وزیر ایک آیار اور مکار آدمی تھا بادشاہ کی کہانی سن کر بھی اس کا دل نہ پسی جا بحث آدمی ادھر سے اٹھا اور دل میں سوچا کہ بادشاہ فارق ہو گیا ہے یہی وقت ہے کہ میں اس کا تخت ہتھیالوں ایسی غلی سوچ بھی اس کے دماغ کی دہلیز پر ہی تھی کہ خالق کا نظام کام میں چھٹ گیا اور گھٹیا وزی دھڑم سے سیڑھیوں سے گیرا اس کی گردن دو ٹوٹے ہو گئی جیسی کرنی ویسی بھرنی اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کسی کے ساتھ برا کر کے یہ مت سوچو کہ کسی نے دیکھا نہیں میں بچ گیا جو دیکھ رہا ہے جب وہ پکڑ کرتا ہے تو بڑے سے بڑا سلطان گھٹنے ٹیک دیتا ہے اچھا کرو اور سلے کی امید لوگوں سے مت رکھو برا کرو تو یاد رکھو کہ اب کہیں زمین پناہ نہیں دے گی اور پھر چپ کر کے اپنے گناہوں کا خمیہ ساپھوکتو بہترین حکمتی عملی نہ برا سوچو نہ برا کرو معصص ناصرین آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ دیگے بیل آئیکن پر بلاسمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے